نا اس میں بلا آگے لوگوں کی زمینیں چھینی گئی ہیں لوگوں سے ساڑھے چار چار کروڑ پہ کی پیمر رکھوائی گئی ہے ادھر رکھو پیسے بیلڈنگ دپارٹمنٹ وہ کرے گا زمینوں کے قبضہ جو ہے نا وہ مدار کرے گا اور باقی اوورال معاملات جو ہم اس ماندار کرے گا اتنی بڑی مونڈ کا ٹینڈر ہوتا ہے اس میں تھکے دار پارٹیسپیشن کرتے ہیں یہ رکار پہ مجود ہے فائل مجود ہے کار پیشن میں ایک کروڑ بامن لاغ کا ایک ٹیوول ایک کروڑ تالی راہ کا ایک ٹیوول دو ٹیوول اس ٹھیک دار کو وارڈ کیے گئے چودہ کروڑ روپے کی پیمنٹ ہوگی اس کو دوسرے دن کام نے کیا اس سے پہلی اس سے پہلے مجھے کسی بھی جگہ سے چار سال میں یہ کپ پانی بھار کے دخوا دیں اس منصوبے کا میرا چیلنج آپ ایک نے اخلاق این کمپنی بنا لی جس میں لیاس و فیصل ڈار اور ایک نے ڈار اینڈ کمپنی بنا لی جس میں تینوں بھائی شامل ہو گئے ایک کو خاجہ عمران نمی بندہ اس کو شامل کر لیا سادھا کتا کتا سادھا کتا نہیں نہیں رکار یہاں پہ اسٹیبلش ہوا تھا یہ ایس ڈیوی ایم سی ایک ارب پچیس کروڑ روپے کا بجڑ تھا کیا آپ نے کبھی ٹینشن لے کر ہیڈک لے کر ادھر چیک کیا کہ وہ ایک ارب پچیس کروڑ کہاں گیا کرپشن کے الزام جو ہے نا ان کی ڈیٹیل بڑی لبی ہے پھر میں نے کہا تھا آج کیمرے کے سامنے بٹھائیں ان کو میرے سامنے نہیں بیٹھے تھے مطلب پہلے بھی کرپشن ہوتی رہی ہے لیکن اس طرح کی نہیں تھی اس طرح کی نہیں ہوتی آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کے رقمہ عثمان ڈار کے خلاف آپ کمپلینٹ ہیں کرپشن کیسز میں جی بلکل میں ہوں ان کی ایک بیل ریجیکٹ بھی ہو گئی ہے انٹی کرپشن کوٹ سے ان کی بیل ریجیکٹ ہو گئی ہے کس وجہ سے کونسے کیس میں ان کی زمانت ریجیکٹ ہوئی ہے ابھی تو ان کی کیس لدیم صاحب آپ نے بڑا اچھا موضوع جو ہے نا وہ چھیڑہ اب جو ان کی بیل ریجیکٹ ہوئی ہے نا وہ ایک انہوں نے کوئی جیلی سیٹیفکیٹ لے کے تو وہ اپنا ملازم سرکاری برتی کروائے ہوا تھا وہ ہمارا ملازم نہیں تھا ان کا تھا انہوں نے جیلی سند پہ اس کو برتی کروائے ہوا تھا اس نے دورانے تفتیش انکشاف کیا کہ میں مختلف ٹھیک کے داروں سے اور جو ترقیتی کام ہے ان کی کمیشن لے کے عثمان ڈار یا عمد ڈار کو دیتا رہا جس جس میک میں کا نام اس نے لیا اس کے میک میں کوئی افسران کو شامل تفتیش کیا گیا تو اس کی باتوں کی تصدیق ہوئی ہے بعد میں اگرچہ میڈیا بینوں نے اس کا بیان چلا دیا جی وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گیا یہ چلایا گیا تھا وہ تو اس نے قرآن پہ حرم کیا تھا لیکن اللہ ماف کرے ایک مندہ بات کرے اور اس کی بات کی انٹیروگیشن کے لیے دوسرے جو میک مانا افسران ہے ان کو شامل تفتیش کیا گیا اور اس طرح کے انکشافات ہوئے اس طرح کے انکشافات ہوئے کہ سیالکورٹ کی تاریخ میں اس طرح کی کرپشن ہوئی جتنی کرپشن ان چار سالوں میں ہوئی ہے مطلب پہلے بھی کرپشن ہوتی رہی ہے لیکن اس طرح کی نہیں تھی اس طرح کی نہیں ہوتی پہلے ہوتی تو رہی ہے نا ہوتی ہوگی میرا اس سلسلے میں جن چیزوں پہ میں ایک ملے لنوں میں سب سے پہلے ڈی سی سیالکورٹ کے پاس گیا تھا جو ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ہے اس معاملے کے اندر تو ڈار صاحب کہتے رہے ہیں کہ ان کو ثبوت ہی کوئی نہیں ملا بھائی جان میں یہ کہتا ہوں کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے بھی انٹی کرپشن کی طرف سے فسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا تو ان کے خلاف ہو ہر چیز تو پھر یہ کیسے ان کو فسیلیٹ کر سکتے ہیں بھائی جان میرے کیس میں جس میں میں کمپلینر ہوں ایک دفعہ ہیرنگ ہوئی ہے جو کہتا پھرتا ہے نا کہ میری ہیرنگ کیمرے کے سامنے کریں ایک ہی ہیرنگ پہ ایک ہی پیشی پہ میں نے کہا تھا آج کیمرے کے سامنے پٹھائیں جب بھی یہ عثمان ڈار کہے گا جس میں میں اپلکینٹ ہوں یا جو ابھی کرپشن ہوئی ہے میں ان کرتا ہوں میرے سامنے بیٹھ کے کیمرے کے سامنے کیمرہ فیصلہ کر دے کون سچا ہے کون جوٹ ہے عدالتیں بعد میں کرے گی شیالکوٹ کے عوام وہ ویڈیو دیکھ کے فیصلہ کر لیں گی کون سچا ہے کون جوٹ ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ نے پہلے ایک بات کی ہے کہ حاجہ محمد آسی صاحب یہ انتقامی سیاست میں نہیں دیتے تو آپ پہنکستان مسلم لگنون کے پر کر رہے ہیں کیا آپ نے جو ان پر کیس کیا ہوا ہے کمپلین کی ہوئی ہے کرپشن کی کیا اس کے پیچھے حاجہ محمد آسیب صاحب کا آدمی ہے میں نے ایک پاکستانی سیالکوٹ کے شہری ہونے کے ناتے ان کے خلاف کمپلین کی دیشمار شہری ہے چالیس لاکھ کے قریب آبادی ہے اور کسی کو حیال نہیں آیا کہ ہم شہر کے حوالے آپ کو کیوں حیال آیا ہے میں نے سب سے پہلے میڈیا پرسن جو ہے نا میرے سیالکوٹ کے بھائی ان کو آفر کی تھی کہ اگر آپ مجھے یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں مسلم لگنون سے ہوں اور میں انتقامی سیاست کی وجہ سے اسمان دار یا اخلاق یا ان کے خلاف کرپشن کی درخواست دے رہا ہوں یا اپلین باہ رہا ہوں آپ میڈیا پرسن میں سے کوئی بھی جا آپ کے سیالکوٹ کے لیے اچھی ہے نا آپ بنجیں اور میں آپ کے پیچھے کھڑاؤنے کے تیار ہوں اس میں حاجہ محمد عاصف صاحب کے ساتھ یہ معاملہ کبھی ڈسکس نہیں ہوا کبھی ڈسکس نہیں ہوا کہ آپ کے کمپلینٹ ہیں اس معاملے میں ایک شہر ہی ہو رہے ہیں محفوظ صاحب ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے لیکن اس کمپلینٹ کے حوالے سے جو آپ نے کرپشن کے الزامات لگائے سب سے پہلے یہ بتا دیں کرپشن کے الزامات کیا کیا ہیں آپ نے کیا کیا الزام لگائے ہیں اچھا جی کرپشن کے الزامات جو ہے نا ان کی ان کی ڈیٹیل بڑی لمبی ہے بہت لمبی ڈیٹیل ہے ان کی میں آپ کو صرف آپ کے شارٹ ٹائم میں جو اس وقت چالری ہے نا کمپلین اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بجٹ ہے سٹریڈ لائٹ کا صرف سٹریڈ لائٹ کی ماد میں وہ کوئی گیرہ بارہ کروڑ کا ہے آج کے دن تک تین کروڑ ستر لاکھ کی کرپشن سٹیبلش ہو چکی ہے اس پہ صرف سٹریڈ لائٹوں کی بات کر رہے ہیں صرف سٹریڈ لائٹوں کے حوالے سے ایک دفعہ ہماری ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا ساری سٹریڈ لائٹیں تو ابھی بھی ان کی تختیاں لگی ہوئی ہیں ان کے لیڈران وہاں پہ افتتاہ کر رہے ہیں ان کی سٹریڈ لائٹوں کا جن کا یہ ہمارے اوپر ازام لگا رہے ہیں اچھا اللہ کے فضل سے آپ سے آرکوڑ کے رہنے والے ہیں ریکارڈ موجود ہیں ساری چیزیں موجود ہیں آپ جا کے ریکارڈ چیک کر لیں اگر میری بارٹوں کی تصدیق نہ ہو تو پھر مجھے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ زیادتی کی ہے انہوں نے کرپشن کی ہے زیادتی کی ہے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دیتے ہیں کیا آپ کے دورے حکومت میں مسلمی نون کے دورے حکومت تھا یہاں پہ اسٹیبلش ہوا تھا یہ ایس ڈیو ایم سی سیالکوٹ ویس منجمنٹ کمپنی ایک ارب پچیس کروڑ روپے کا بجل تھا کیا آپ نے کبھی ٹینشن لے کر ہیڈک لے کر ادھر چیک کیا کہ وہ ایک ارب پچیس کروڑ کہاں کیا میں آپ کو صرف اس موضوع میں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میری بات ہوئی میں نے کہا جی ایک فارمولہ تیہ کر لیتے ہیں پاکستان جب سے بنائے نا کرپشن تو کوئی نہیں روک سکا میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں لیکن ایک سنائے ہیں جو ان کا فارمولہ ہوتا ہے یہ ٹھیکے داروں کا اور یہ سرکاری افسران کا ہو یہ کہ اگر گورنمنٹ نے ایک سو روپے بجل دی ہے نا تو جی اسیس پہ لگتے ہیں سر تر پہ لگتے ہیں آن گرونڈ تیس سر پہ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں اور ہم ایسی قوم ہیں ہم تیس سر پہ کوئی کرپشن کہتے بھی نہیں ہیں میں بھی نہیں کہہ رہا میں بھی اس تیس کو کرپشن نہیں کہہ رہا وہ تو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے میں اس میں کرپشن کس کو کہہ رہا ہوں یہ اٹھارہ سے لے کے بائیس تک جس کرپشن کی میں بات کر رہا ہوں نا میں اس کرپشن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے ایک سو رپیہ دیے دیا ہے نا عوام کی فلا کے لیے لگانے کے لیے اس سو میں سے ایک رپیہ بھی نہیں عوام کی فلا کے لیے لگا میں اس کرپشن کی بات کر رہا ہوں میں وہ جو تیس پرسن والی کرپشن اس کو تو میں نے چھیڑا بھی نہیں ہے نہ میں چھیڑ سکتا ہوں وہ تو ہر دور میں چلتی رہی ہے یہ ایک اور مثال میرے پاس ہے یہاں پہ میں نے ایک پروگرم کیا ہم نے بڑی انویسٹیکشن کی بڑا شوق تھا یہ انویسٹیکشن کر کے نکالیں تو صحیح ہے جب لگتی ہے آپ کو بھی پتا ہوگا اس کے چار مراحل ہوتے ہیں مطلب مزید بھی ہوں گے لیکن میرے علم میں آیا چار مراحل سب سے پہلے زمین کو ادھر سے اکھاڑنا گلی کو اکھاڑ دو جو لگا اس کو پٹ دو اس کے بعد وہاں پہ اس کو شاید اس پہ بجٹ ڈال دو اس کے بعد اس پہ ریت بجری ڈال دو پھر کمپریس کرو اس کو اس کے بعد اوپر ٹاف ٹائل لگاو تین سے چار مراحل تھے لیکن ہماری بے شمار جگہ ایسی ہیں لاکھوں کروڑ روپے کے پراجیکٹ ایسے ہیں جہاں پر ایک دو مراحل ہوا ہی نہیں مطلب جہاں پہ گلی بنی تھی اس پہ ریت ڈالی اس پہ ٹاف ٹائل لگا دی بجٹ ڈالا نہیں اس کے پیسے ڈال دیئے ٹھیک دوروں نے لے لیئے اسی طرح کی کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں سو روپے لگے ستر روپے لگے نہیں تین سو روپے لے گئے لیکن یہ سو کا سو اس طرح لے گئے ہیں جی میں جو آپ نے کہی ہے نا بات میں پچھلا دور گورنمنٹ کا تھا نونلی کا تھا اٹھانہ سے پہلے میں نے سولہ میں ترخواست نہیں تھی اپنے امن پورا کی میرے پاس کار مجود ہے کہ اس ٹھیک دار نے فلان جگہ پہ بجٹ نہیں ڈالنا اس کے خلاف کاروے کی جائے بجٹ کے پیسے لے لیے اس نے جی بھی لے لیے تھے ٹھیک ہے اور میں نے اللہ جنسی پر فیصلہ باد کا تھا ٹھیک ہے فوت ہو گیا میں نے وہ درخواست واپس لیلی جب وہ فوت ہو گیا تو میں نے کہا یار اس کے خلاف یہ جانے اور اللہ جانے یہ اللہ کی دعالت میں پہنچ گیا یہ صاحب وہ دے گا نہیں تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ تھے کے داری لے جاتے ہیں پیسے جو سنا ہوئے سیاستدان لیتے ہیں جو چیئرمن سے لے کے اوپر تک جو پرسنٹیج جاتی ہے وہ آپ کو نہیں کہتا آپ تو بیچ میں بیچ کے ندیم صاحب ندیم صاحب ٹھیکے دار ٹھیکے دار آگے بیٹھ گے انٹی کرپسن دفتر میں میں نے کہا یار انیس سو سنتالی سے لے کے نا اٹھارہ تک مجھے مسلم نون کا کوئی ایک ورکر ایسا بتا دیں میں نے کہا سے شروع کی ہے فورٹی سیون سے نائنٹین فورٹی سیون سے میری تب تو مسلم نون ہے میری نائنٹین سکسٹی نائن کی پرائش ہے ٹھیک ہے میں کہا سے شروع ہوں مجھے تریخ کا پتہ ہے سنتالی سے سنتالی سے میں اس کے بعد آجیں ایٹی فائیب میں جہاں سے ہامنے سٹار لیا ٹھیک ہے میں ایٹی فائیب میں جو ہے نا وہ پہلی دفعہ جناب فشت سکول میں ایزے پولنگ کینٹ کھڑا ہوا تھا پولیٹیکل پہلا میرا ایٹی فائیب میں تھا خاجہ سندس مرہوم صاحب وہاں پہ اور شیح حجاز صاحب کا میں پولنگ کینٹ تھا جناب فشنسی سکول کینٹ میں وہاں سے لے کے آج تک وہ ٹھیکے دار کچھ موجود ہیں کچھ فوت ہو گئے ہیں کچھ اب بھی زندہ ہیں یا ان کی اولادیں موجود ہیں میرا صرف ایک سوال تھا میں نے کہا ہمارے عدوار میں ہمیں صرف ایک ورکر بتا دیں جس نے یہ کہا کہ سو روپیا ملے سو ہی کھا جو ہماری آپ سے ہمیشہ یہ لڑائی رہی ہے یار اگر سو فٹ گلی بنا نہیں ہے یار ایک سو دس بنا دے ایک سو بیس بنا دے وہ یار ان کے تو ان کے جو فرنٹ مائن بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے پیپر لیئے ہیں سی او سے سائن کروائے ہیں سی او سے سائن کروائے کے بعد وہ اس نے تھے کے دار کے انڈور کر دی ہیں تھے کے دار نے بیل بنایا ہے پھر اسی فرنٹ مین کو دیا ہے اسی فرنٹ مین نے سی او کو کہ وہاں اس بیل پہ سائن کر دو نہ وہ وہ پیپر کلے سے نیچے بھی نہیں کیا کام تو کلے سے نیچے ہو نا بڑی دور کی بات ہے نا مینس پر کار پیشن کے دفصل سے کام پیپر بھی باہر نہیں نکلا اس آفر سے باہر نہیں نکلا اور وہی پہ بیل لے کتا کتا ساڑا کتا ٹا نہیں رکار ابھی آپ نے کہا کہ وہ بجر اس نے نیدہ ڈالا میں نے اس کے خلاف اپلیکیشن دی تھی وہ تو ٹوٹر لے گیا نا لے گیا وہ آپ اپنے دور حکومت کی بات سنا رہے ہیں نا نا وہ ٹوٹر نہیں لے گیا تھا وہ سیونٹی تھرٹی والے ریشو تھی سکسٹی فورٹی والی ریشو ہوگی میں آپ سے کرپشن اس کی بات کر رہا ہوں جو ایکر پیاب نہیں لگا میں تو وہ شروع کی ہے میں نے تو سیونٹی سیونٹی فورٹی والی کی نہیں لے گئے جی لے گئے ہنڈر پرسن لے گئے آپ کس طرح ان پر الزام لگا مطلب بندہ بزنس مین شہر کا بڑا نام ہے بڑے بزنس مین اربون روپے ان کی ایکسپورٹ ہوگی جائدہ دیں ان کی پراپٹی دیکھی جائے بڑے بزنس مین میرے لیے میرے لیے دکھ کی بات صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے سرکاری پیسے کو کمپنیوں کی طرح چلایا ہے ایک نے اخلاق کمپنی بنا لی جس میں لیاس ہو رہا اور ایک فیصل ڈار اور ایک نے ڈار کمپنی بنا لی جس میں تینوں بائی شامل ہوگئے ایک کو خاجہ عمران نامی بن جا اس کو شامل کر لیا یعنی یہ ایک طرف تین بندوں کی کمپنی تھی ایک طرف تین واری وہ پیچھے رہ گئی دونوں نے لوٹ لیا بس ایک نے جی جتنے کام ابھی ان کے ٹنیور میں ہوگئے ہیں مطلب سیورج ڈال رہے ہیں اچھا چلے بتائیں کون سا کام ہو ہے سیورج نہیں ڈال سا پانی کا پروجیکٹ آ جی جی بالکل آپ سا پانی کی طرف آجیں سا پانی کا منصوبہ تھا دوزہ اٹھارہ میں شروع ہوا وہ ان کا ویسے منصوبہ نہیں تھا کوئی ایشی ترکیہ تی بینک منصوبہ تھا لون کی شکل میں شہری انہیں لون کی صورت موسیقی دو شہروں کو ملنا تھا سائی وال اور سال کو پینے کے پانی کا منصوبہ انہوں نے ڈال پانی مجھے لہا دیں ساف پینے والا وہاں سے سترہ عرب کا جس کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا دونوں کمپنی وں نے اخلاق کمپنی اور ڈال کمپنی مجھے ایک بات بتا دیں ایک بندہ مطلب یہ پروجیکٹ انہوں نے ان کے کاؤنٹس میں پیسے تو نہیں آتے پیمٹ ہمارے ٹھیکے دار کوئی ایک بندہ ہمارا ٹھیکے دار ثابت کر دے ہم تو مطلب جو چیز اسی لاکھ روپیہ جس کا ٹینڈر بنتا تھا نا مطلب جو اسی لاکھ کا حرچہ آتا تھا اس کو بھی ہم ستت لاکھ پہ لے کے آئے میں آپ کو صرف دو مسائلیں دوں گا اس کے لیے دو مسائلیں صرف دوں گا پھر آپ ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں شہر کے جاننے والے ہیں ایک روڑ ہے شاہ پرات سے لے کے جو چرچ روڑ تمیر ہوئی تمیر نہیں ہوئی اس کے اوپر وہ کوئی لیر وغیرہ لک کی ایک تو آپ اس کی اٹھارہ روڑ سام تنگ کا تھا اس میں سے کام اصد این کمپنی گجرام علا کی کمپنی کا نام بتا دی آپ کو ڈی سی آفر سے اس کا رکار لے لیں چودہ کرو روڑ روپے کی پیمنٹ ہوگی اس کو دوسرے دن کام نہیں کیا اس سے پہلے رکار چک کر ہے جب گورنمنٹ کا پیسہ درہ ہوتا ہے اس کا رکار ہوتا ہے جب ورک اڈر جاری کیا جاتا اس کا رکار ہوتا ہے ورک کار دیکھ لیں اور پیمنٹ چودہ کروڑ دینے دیکھ دو دن کا فرق ہے مجھے آپ بتائیں دو دن میں کون سی سڑک بن گی ایک مسال ٹھارہ کروڑ پی صرف لیکشن والے دن کے لیے لیا گیا کسی ٹھیک دار سے اور اس کو کام کیا دیا گیا دو ٹیو جی ایک کروڑ بامل لاح کا ایک ٹیو ایک کروڑ تالی را کا ایک ٹیو دو ٹیو اس ٹھیک دار کو وار کیے گئے اس لیے کیے گئے ارجنسی میں ٹینڈر نہیں گائے گئے اتنی بڑی مونڈ کا ٹینڈر ہوتا ہے اس میں ٹھیک پارٹیس پیشن کرتے مجود ہے فائل مجود ہے کار پیشن میں نکال لے ڈار براغ ٹھارا لاکھ ٹرس کال ایکشن میں گھر پچھا ہو ٹھارا لاکھ رو ٹھارا لاکھ ٹھارا مجود ہے ٹیو مجود ہے بی پورا میں میری میری بات سنو یہ وائٹ کالر کرائم یہ کرائم وائٹ کالر چیزیں نکل تھی ہیں جب یہ کمیشن لیتے ہیں تو میں اور آپ ویڈیو تینیر کی بنا سکتے نہ یہ بتا کے لیتے ہیں کسی سے حالات بتاتے ہیں بھئی ایک ایرگنسی کی صورت کیول لگانے میں کیا مزرور تمسوس ہوگی اکٹھے شہر میں دو جب کہ یہاں پر پانی آر سبوت دوں آپ کو جب عدالت میں جائیں گے ورس میں جائیں گے وہاں پر اللہ کے فضل سے ہر چیز موجود ہوگی چونکہ ساتھ کن کن لوگوں کو آپ نے دی اچھا اس میں یہ کمپنی یں جو بنی ہوئی تھی نا دار کمپنی اور اخلاق کمپنی اصل کمپنی بھی بیلڈنگ دپارٹمنٹ وہ کرے گا زمینوں کے قبضہ جو امہ ڈار کرے گا اور باقی اوورال معاملات جو امس مہان ڈار کرے گا آپ تو قبضوں کے انزام لگا رہے چی بلکل میں کر رہا ہوں مطلب امہ ڈار جنہ اس میں آگے لوگوں کی زمین چھینی گئی ہڈپ کر لی گئی تو وہ کمار ہے بچارہ ہے ایک پھر رہے بچارہ جس کو جنہ آگے کو سارے چار کور لے لگ تو درخواست سے لے پھر رہے بچارہ جنگل کا قنون تو نہیں اگر ایسا ہوا ہوتا تو قنون تو کم از کا متحرق ہوتا اچھا میری بات درخواست پہ خاجہ محمد آس کو چھے مجھ میں ڈال دیا وہ جنگل کا قنون نہیں کیا نکلا اس میں سے کس نے درخواست دی اسمان ڈار نے سادے قاقت دی کوئی ثبوت دیا کوئی چیز ساتھ لگائی الزام کے ساتھ میں لگا رہا رہا ہی نہیں نہیں میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں آپ ریکار کا حصہ ریکار پہ مجود ہیں جنگل کے قنون کے دور میں کوئی چیز نہیں کسی سے کوئی پوچھ کان سے پکڑا اندر ڈال دیا وہ جنگل کا قنون تھا ہم تو تین ماہ ہو گئے ہیں سارے ثبوت کٹھے کر رہے ہیں انویس کرا رہے ہیں اپلکیشن دیو تین ماہ ہو گئے ہیں اور جس دور کو آپ ہمارا دور کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نگران دور ہے اسی دور میں ان کو فسیلٹیٹ کیا جاتا رہا پہلے دو ماہ جو انڈی گرپشن افسران تھے ان کو فسیلٹیٹ کرتے تھے اچھا آپ سارا عظام ان پہ کیوں لگا رہے ہیں سیاسی لوگوں پہ جی وہ اندر آئیں گے جو جو ایل کار کدھر گئے جو ایل کار میری اپلکیشن پڑھ لیں میں نے کسی سرکاری ایل کار کو ماف نہیں کیا کسی سیاسی پرسن کو ماف نہیں کیا نہ کروں گا میری اپلکیشن پڑھ لیں ان کے اخلاف آپ کو لگتا کہ یہ ملک کا نظام ہے اس میں کوئی پیش ہوگی کیا ماملہ ہو جی مجھے تو اللہ کے گھر سے سو فیصد میر ہے میں بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی سیاسی انتقام کے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ جو شہر سیال کوٹ کے ساتھ پچھلے چار سال میں ہو ہے سرکاری فنڈ جو عوام کی فلا کے لیے لگنا تھا وہ نہیں لگا لوگوں کی جیبوں میں چلا گیا میں اس کے لئے بات پلانت کرتا رہوں گا آگے اللہ خیار کرے گا پڑی ہوئی ہے ہر کوئی غائب ہے تو یہ پہ ہماری پروچ میں نہیں ہے تو آپ نے زمان تو لگا دیئے آپ کے پاس سبوت بھی ہیں جی بالکل دیکھتے ہیں کہ کیا بنے سبوتوں کے ساتھ یہ جائیں گے کوٹ میں ہیرنگ ہو رہی ہے ہاں ایک کیس میں ان کی بیر ریجیکٹ ہو گئی ہے جس میں پاکستان طریقے انصاف کے راکھرما عثمان ڈار کے بڑے بھائی آمد ڈار کی جو جیل سے رہائی ہوئی اس کے بعد ان کو فوری انٹی کرپشن نے باہر سے ہی گرفتر کر لیا اس کے بعد اب انٹی کرپشن کے معاملات کیا نہیں وہ تو اب وقت ہی بتائے گا فی الحال اس سٹوری سے اپنے بھائی ندیم غوری کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان